موسیقی مگر پاکستان تحریک انصاف کے حال یہ کہ یہ جانے والے اقدامات پاکستان کی عوام پر خوشی کے سمراد نہیں لا رہے ہیں پہلے گیس کی قیمتیں پھر بجلی کی قیمتیں اور اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں میں جو اضافہ ہو گیا ہے جس کا براہ راز قریب عوام پر اثر پڑ رہا ہے عوام اس مہنگائی پر بل بلا اٹھے ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے عوام کو ریلیو دینے کے حکومتی دعویت کہاں گئے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان میں ان کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کی وجوہات کیا ہیں ان پر ہم نے بات کرنی ہے کیا عوام اور سیاستدان کا تعلق صرف ووٹ لینے تک محدود ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد مزید کن کن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے یہ تمام نقاط ہیں اپنے پروگرام ٹاپ شوڈی میں ہم زیرے بحث لائیں گے آج کے مہمانوں کا آپ سے تعلق کرواتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں حالی میں انہوں نے زمنی انتخاب میں پارٹیسپیٹ کیا ان اے 124 سے شاہد حاکان عباسی کے اگز نومان مجیر صاحب کو نائیت صدر ہیں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن سے ان کو پروگرام مخشام عدید کہیں گے ہماری نمائندے عبدالقادر مدنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی آپ کو پروگرام مخشام عدید کہتے ہیں سب سے پہلے غلام صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز اس لیے کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس کا آپ سے تعلق ہے جس نے خوشی کی نوید بھی سنائی تھی جس نے امیدیں بھی عوام کو دی تھی اس لیے اقدادار میں آئی کیونکہ عوام تبدیلی کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور پاکستان کو نیا پاکستان کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن آتے ساتھ ہی پہلے گیس پھر بجلی اور پیٹرولیم مسنوات کی قمتوں میں اضافہ اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کی اگر آپ وجوہ بیان کریں گے تو اس کی وجوہ کیا ہے سب سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب ہمیں حکومت ملی تو اس وقت ڈالر جو تھا وہ ایک سو اٹھائیس روپے کا ہو چکا تھا اب بھی تین روپے ابھی ہماری حکومت میں بھی یہ اضافہ ہی ہے آشتہ آشتہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنی صدا پر لائے جائے اور یہ حقیقت ہے کہ جب سو روپے کا ڈالر تھا تو اس وقت قیمت جو تھی وہ اس کے قریب تھی جو پچھلی حکومت پر رکھا ہوا تھا اب جب ڈالر کی قیمت بڑی ہے تو لا محالہ ہر چیز کے اوپر اس کا اثرات پڑھنے اور یہ اوگرہ نے جو بیجی تھی رسمری اس میں یہ پٹرول جو تھا وہ نور پہ کچھ پیسے کا تھا اور جو ڈیزل ہے وہ تیرہ روپے کی انہوں نے اضافہ کی منظوری کے لیے بیجا تھا لیکن کیونکہ یہ یا کموشت اتنا جو بوجھ ہے وہ ہم ہواں پہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ہم نے پانچ روپے اس کے اوپر اور چھے روپے کچھ پیسے جو ہیں وہ ہم نے ڈیزل کی مد میں سر آپ شور ہے اس بات سے کہ یہ اس کا تعلق ڈالر کی قیمت کے بڑھنے سے ہے یہ ہماری ملک کی جو پروڈکٹ ہے شاید وہ ٹونٹی پرسنٹ بھی جو ہے ہمارے ملک میں وہ نہیں پوری ہوتی ہمیں ایٹی فیصد باہر سے ہی لے کر گزارہ کرنا پڑتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم نے جو سعودی عرب سے معاہدے کی ہیں انشاءاللہ اگر وہ ان کی رفائنری یہاں پہ لگ گئی تو وہ پٹرول جو ہوگا وہ چائنہ کو بھی جائے گا جہاں سے اور جو اس کے دوسری چیزیں ہیں جس میں پاسٹک دانہ دوسری چیزیں ہیں جو ہم باہر سے مگاتے ہیں کام سے کام چار پانچ ارب ڈالر سلانہ کی اور انشاءاللہ وہ چیزیں بھی اب ہمیں جہاں سستے اور گورنمنٹ کو اس پہ سیل ٹیکس بھی مصول ہوگا اور بقیہ جو مال ہے وہ بھی سستہ ملے گا جہاں سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ رن کرے گی اور میں یہ بھی سوچتا ہوں اگر جہاں پہ ان کا لگیا تو شاید ہمیں پٹرول بھی سستہ مل جائے کیونکہ اب آپ نے پھر ٹائم مانگا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی رہنمہ ہمارے پرگرام میں آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ تیر مزید انتظار کرنا ہوگا عوام کو لیکن کیا عوام انتظار کر رہی ہے اس کی ایک جھلک آپ نے زمنے الیکشن میں بھی دیکھی ہے اب عوام پٹرولی مصنوعہ کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے ناظرین آئے وہ دیکھتے ہیں پٹرول مہنگا کیا ہے ساری چیزیں مہنگی کر دی ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے پانچ روپے مہنگا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے تبدیلی کا نعرہ لگا گیا یہ تبدیلی آئی ہے ہمارے ساتھ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا اس سے قرائب بڑھیں گے عوام کو مشکلات پیش ہیں گی بہت زیادہ خاص کر کہ ہم رکشے والے جو ہیں ہم پہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے اس معاملے میں یہ وزیر خزانہ صاحب کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ لیوی پچھلی قومت لے رہی ہے تو اب اس قومت کو کیا ہو گیا ہے کہ اب بجائے کم کرنے کے پٹرول بڑھائی جا رہی ہے اور دو دفعہ بڑھا ہے ایٹس ہائٹ ہے یہ عام آدمی پر ڈریکٹ اس کا ایفیکٹ بڑھ رہا ہے اور لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے پٹرول میں ضافہ ہونا سے ہر چیز میں فرق بڑھتا ہے اس لئے ہمارے آجار کاروبار رہی ہیں اوپر سے انہوں نے پٹرول کے ریڈ بڑھا دی ہے ہمیں جو پوکٹ مینی ملتی ہے گھر سے وہ سٹوڈنٹ ہے ہم وہ پٹرول نوائے یا ہم اپنا خرچہ کریں حکومت کو چاہیے کہ پٹرول کو سستہ کریں تاکہ عوام نادرین یہ وہ پوائنٹ سے جو کہ عوام بتا رہی ہے بیان کر رہی ہے سب سے بڑا عذاب ہمارے لیے حکومت ہے ہم نے یہ بھی سنا ایک شخص نے یہ بھی کہا تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا یہ تبدیلی آئی ہے ایک شخص نے یہ بھی کہا اور لیوی ٹیکس کی مد میں جو حکومت پیسے لیتی ہے موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گزرشتہ حکومت پاکستان مسلمی نون کی حکومت کے اوپر الزامات لگاتی تھی یا پھر اسی کے اوپر ووٹ بٹورے کہ ہم لیوی نہیں لیں گے یا ہم ٹیکس نہیں لیں گے اس کی مد میں اضافہ نہیں ہوگا ایک شخص نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات نمان آپ کی جانب ہم بڑھیں گے پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن سے آپ کا تعلق ہے یہ جو تعلق پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن سے ہے کیا آپ کبھی جو غلام مہیودین دوان صاحب نے بات کی کہ ہمیں پریشر آتا ہے اوگرا کے جانب سے ڈیلرز کی جانب سے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں تو کیا یہ ایسوسییشن کا بھی ایک فیکٹر آتا ہے بیچ میں کہ عوام کو مہنگائی دیکھنی پڑتی ہے کیونکہ آپ لوگوں سے وہ چیزیں ہینل نہیں ہوتی اور پریشر حکومت کی جانب جاتا ہے کوئی اس کا تعلق ہے اس بات سے مہنگائی سے قیمتوں میں اضافے سے میں آپ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے عوام سے پہلے ڈیلر کے اوپر آتا ہے کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے ہم نے بلک میں لینا ہوتا ہے پچاس ساٹھ ہزار لیٹر روز کا اٹھانا ہوتا ہے تو جو ہماری انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں 10 لاکھ کا خریدنا پڑتا ہے وہ 12-13 لاکھ پر چلا جاتا ہے تو ہمارا بڑھانے میں نہیں کوئی تعلق ہے بلکہ ہم سے ہم عوام کے ساتھ ہی ہیں اور دوسری بات کی گئی ہے کہ اسوسییشن کا اس میں جو ہے وہ اوگرہ کا اس کے اندر سارا ٹورل عمل دخل ہے اوگرہ ہی انوالڈ ہے وہ ہی سمری دیتی ہے کیسے اوگرہ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمیں مہنگا خریدنا پڑتا ہے تو اوگرہ جب سمری دیتی ہے تو وہ کن باتوں کو ناکات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سمری دیتی ہے کہ پیٹرولی مسنوہ کی قیمت میں اضافہ کر دیا چاہے اس میں سب سے پہلے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں برینٹ روڈ آل کی قیمت دیکھی جاتی ہے اس کے بعد یہ ڈالر کا دیکھا جاتا ہے کہ ڈالر کیا ریٹس میں کیا ڈیفر آیا ہے اچھا یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن نومان ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہم ہو کر پچاسی ڈالر فی بیللڈ سے پچولی مسنوہ کی قیمتوں میں کمی ہو کر اب جو نیا پرائس آیا ہے وہ ہے سیونٹی سکس ڈالر فی بیللڈ تو مہیدین صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی مارکٹ میں پچولی مسنوہ کی قیمتوں میں تو کمی آ گئی ہے تو ہم کیوں یہ بھوکت رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ہم مہنگا پیٹرول لینے پر مجبور ہیں دیکھیں پچھلی حکومت جو تھی بڑی خوش قسمت تھی سوالے سے کہ پچاس باؤن سے اوپر نہیں گیا اس کا ریڈ جو آتا ہے اب جو آپ چھہتر آپ بتا رہی ہیں اور ڈالر بھی ہے جو جاتے ہوئے ہمیں جو ملا ایک سوٹھائیس پہ تو ہمیں ملا تو تین روپے ہمارے دور میں بھی ابیں بڑے ہیں کیونکہ دباؤ بڑا ہمارے اوپر جو ہم نے پیمٹیں واپس کرنی ہیں انٹرنیشنل جو دیا ہوا اس کے اثرات تو آئے ہیں اب ہماری کوشش کر رہی ہے ہم نے سعودیہ سے کوئی تین سال کا ایگریمنٹ بھی کیا ہے آئل کا کہ تین تین ارب ڈالر کا اس تیل جو ہمیں ادار کے ادار پہ دیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے اندر نہیں ہیں تو اس لیے کوئی بندہ بھی جو لے رہا ہے لیکن ہم نے بلاہروں کے پیسے تو دینے ہیں تو پھر ہمیں کام از کام وہ ڈالر کے ساتھ جو ہے قیمت کا تو این کرنا گورنمنٹ کو یہی تو دو چیزیں ماد ہیں ایک پٹرول اور ڈیزل جس سے کوئی تھوڑا بہتر ایوینیو جنریٹ ہو رہا ہے آپ کے پاس امپورٹ کے لیے اتنا اتنا اندر ڈالر نہیں ہے جتنا آپ کے لوگ باہر سے مال مگا رہے ہیں تو جو باہر جا رہا ہے مہیو دین صاحب پچھلے پچھلے دور حکومت کی اگر بات کریں تو اسد امر صاحب یہی اسد امر صاحب تھے جو کہ اگزرشتہ وزیراعظم کے اوپر کو تنقید کا نشانہ مناتے تھے کہ آپ ایکسٹرہ چارج لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں لیوی کی مد میں آپ ایکسٹرہ پیسے لیتے ہیں تو اب وہی کام جو ہے وہ آپ اپنی دور حکومت میں کرتے ہیں آپ چیک کر لیں ہم نے وہ جو ٹیکس کی شرعہ اس کو بھی کام کیا اس کے باوجود ہم نے بڑے مناسب ریٹ رکھی ہیں اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ گورنمنٹ نے نیوی ٹیکس جو ہے وہ بہت کام کیا یہ اوگرہ والا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیلر ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کتنا لے رہے ہیں ہم نے بہت مناسب اس کے اوپر جو سیل ٹیکس ہے وہی لے رہے ہیں غلام حیدین صاحب سب چیز کے اوپر ٹیکس بجلی کے اوپر تو ڈالر کی تو ہم مانتے ہیں کہ پہلے ہی بڑھ چکا تھا لیکن بجلی کے نرخوں میں اضافہ گیس کے نرخوں میں اضافہ پیچولے مسنوعات کی نرخوں میں اضافہ ہونے سے آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا یہ ہمیں بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے اس سے اثرات تو پڑتے ہیں تھوڑی مہنگائی ہوتی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں اگر یہ کل ڈیڑھ سو ڈالر ہو جائے باہر تو آپ کیا کریں گے یہ بتائیں یہ ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہیں تو مد نظر رکھنی تھی لیکن جب ووٹ لینے تھے تب آپ کی لیڈران یہ کہتے تھے کہ ہم غریب کو فائدہ دیں گے تو سر یہ غریب کو فائدہ تو نہیں ہو رہا کہیں سبھی نہیں ہو رہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم نے آج تک جو کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے کرز کے لیے کبھی سوچا ہو کہ میں نے یہ کرز نہیں لینا ہم نے خوشی سے جا کر اور آگے کرز لیتے ہیں اور یہ عارضی ریلیف آپ کو ملتا ہے یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ میں کرز کو اتاروں اور ہم مزید کرزوں میں نہ جکرے جائیں ہم نہ سو سے بچیں سر پھر غریب سے ہی لیں گے پیسے یہ سارے ٹیکس غریب سے ہی لیں گے دیکھیں میری بات سنیں آپ کی کرنسی سٹیبل ہو جائے آپ کی مششت بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی مجھے یاد ہے جب میں بینظیر کا دور تھا ٹونٹی ون روپیز کا ڈالر تھا ایک ڈالر تھا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں ہوش میں تھا جب میں نے بزنس شروع کیا تھا تو اکیس روپے کا ڈالر تھا آج ایک سو تو کتیس روپے ہے اس کا بینک ریٹ ہے اسی وجہ سے کہ ہماری کسی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہی نہیں ہم نے کرد لے کر ہم کھاتے گے اور اس کا جو حال مسارب ہے وہ صحیح نہیں کیا اگر وہ پیسے ہم نے صحیح جگہ پہ لگائے ہو گورنمنٹ کا کوئی شعبہ مجھے بتا دیں جو ٹھیک ہے اس وقت آپ کا کوئی ادارہ ٹھیک ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بندہ آیا ایک پہلا جس کے دل میں خوفے خدا ہے جو کم جو سوچ رہا ہے کہ میں کسی طرح پاکستان ہوں لیکن تمام معاملہ پر جو یوٹن ہو رہے ہیں تو یہی امران خان صاحب جو کہ پاپولیٹی کی پیک کو چھو رہے تھے اب تھوڑی ان کی پاپولیٹی میں کمی بھی واقع ہو رہی ہے مدنی کو ہم شاملے گفتو کریں گے مدنی جو ہم نے بات کی ہے انٹرناشنل پرائسز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پچاسی ڈالر فی بیرل سے کم ہو کر یہ جو سیونٹی سکس ڈالر فی بیرل پہ آیا انٹرناشنل مارکٹ میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن ہم مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں ہمارا گراف مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں کیا وجہ ہے اچھا اس میں تھوڑا سا اس طرح آئے ہیں پانچ روپے پٹرول حکومت کی جانب سے بڑھائے گیا جس طرح غلام ایودین صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اگر آپ اگرہ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو اگرہ نے ہمیشہ جو ہے وہ سمری جو ہے وہ زائر بیجی ہے اور اس نے ہمیشہ جو ہے اگر ایک تارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے کہ پانچ روپے اس مہینے بڑھانے ہیں تو اگرہ کیا کرتا ہے وہ نو روپے یا دس روپے کی سمری بیجتا ہے تاکہ پانچ روپے بڑھ جائیں بالکل تاکہ عوام کے سامنے جو حکومت ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ صفائی پیش کر سکے جی کہ جس طرح اوگرا نے ہمیں تو نو روپے کا کہا تھا لیکن ہم نے بیسٹ جو ہے وہ پرائس دی ہے پانچ روپے جیسے جیسے ہم نے رکشے پہ کہیں جانا ہو تو ہم رکشے والا ہمیں کہتا ہے کہ دو سو روپے دے دیں تاکہ جو کسٹمر ہے یا پھر جس سواری نے بیٹھنا ہے وہ سوک کے اوپر تو مان ہی جائے بالکل یہ سارا بارگین جو آپ بطا رہی ہیں رکشے کی اور سواری کا اچھا یہ بارگین جو ہے یہ وزارت پٹرولیم اور اوگرا کے درمیان ہو رہا ہے حالانکہ وزارت پٹرولیم جو ہے وہ خریدار نہیں ہے نہ ہی اوگرا جو ہے وہ اوگرا تو ریگولیٹری اٹارٹی ہے بات ہی اور ہے کہ عوام سے کتنے پیسے لینے ہیں عوام کے ساتھ یہ جیساں گھلام مہیدین صاحب نے کہا وہ Έfallہ ہے پہلے عوام کو نہ کہا جاتا کہ چالیس چالیس روپے ٹیکس لیے جا رہے ہیں پہلے عوام کو نہ کہا جاتا کہ پچیس پچیس روپے جی ٹیکس لیے جا رہے ہیں چالیس روپے ٹیکس لیے جا رہے ہیں ہم یہ ٹیکس قتم کر دیں گے عوام کو جو ہے وہ ایک سوہانہ خواب اور ایک خوبصورت منظر نامہ جو ہے وہ اسی حکومت نے دیا ہے اور جب اس حکومت میں آئے ہیں تو انہیں پتا چلا ہے کہ نہیں ان ٹیکسز کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی اب عوام جو ہے وہ تو یہ مطالبہ کریں گے کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ چالیس روپے اب یہ ٹیکس کم بھی کریں کیونکہ یہی حسد عمر صاحب تھے انہوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ بقاعدہ جو ہے اسمبلی میں کڑے ہو کے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ چالیس سے پینتالیس روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں وصول کر رہی ہے یہ پچیس روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر جو ہے لیویز اور ٹیکسز کی مد میں کٹھے جو ہے وہ عوام کی جبوں سے لے رہے ہیں تو عوام سے تو ٹیکس ہر حکومت لیتی ہے کوئی حکومت جو ہے عوام کے ٹیکسوں کے بغیر نہیں چل سکتی غلام مہیودین صاحب کیوں ہے کال اور فیل میں تضاد کیوں پہلے کال تھے جب آنا تھا حکومت میں اور اب فیل ہیں جب آ گئے ہیں حکومت میں بی بی آپ ابھی کہہ رہی ہیں جو ٹرن کی ایک بات سنیں جو ملک کی اکانومی ہے اس وقت اس کو ہر وقت ہر گھنٹے کے بعد بھی ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو بھی اقدامات ہوں گے وہ کرنے پڑیں گے تب ہی جا کر یہ معیشہ سنبلے گی اگر ہم ایسا نہیں کر سکیں گے تو آپ آپ کا ملک ڈپارٹ کرے گا یہ ذہن میں رکھیں یہ تھوڑا سا ہے ضرور مشکل لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ہو جا رہے ہیں اب چائنہ بھی وہاں بھی ہم نے جو پچھلے معاہدے ان کو بھی نظر ثانی کرنی ہے مزید جو ان کے ساتھ کنے ہوں گے ہمارے معاملات تو یہ بہتری کے لیے کار رہی ہے یہ گورنمنٹ آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے ایک تو آپ کے پیسے کا ایک روپیہ بھی جو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مہدین صاحب یہ غریب ہے یہ جو غریب ہے یہ پریشان ہے ہم اس کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں اگر لینے ہیں ٹیکس امیروں سے لیجوئے غریب کیوں پس رہا ہے یہ وہ غریب جسے اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول لیلوانا ہے جسے پانچ پانچ روپے بچانے ہیں اور اپنے گھر کا گھرچہ چلانا ہے یہ وہ غریب ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا ستر فیصد طبقہ ہے غریب ہے وہ اس ملک کی ساری معیشت کا جو اللہ نے داروں مدار بنایا نا وہ ایک عام آدمی کے اوپر ہے یہ سچی بات ہے یہ جب تک یہ خوشحال نہیں ہوتا یہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا یہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں اس کا احساس ہے اس کے لیے بھی اقدامات انشاءاللہ اسی قریب کے جو وہ پانچ روپے بجاتا ہے ہم نے اسی سے پانچ روپے لینے ہیں اور پھر ہم نے کردہ جو ہے وہ جو امیر ہے اور امیر تر ہوتا جائے گا اور جو غریب ہے اس کے پانچ روپے بھی ہم لے لیں گے امیر کا بھی جو ٹیک کا سسٹم ہے اس کا بھی اپنا طریقہ کا رہا ہے ہم سارے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں ابھی دو ماہ ہوئے ہیں یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ ڈالر کے ساتھ منسلک ہے یہ تو مجبوراً کرنی ہے اور ہارکوراً لیکن غلام مجدین صاحب یہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ منسلک ہے اگر ڈالر بڑھا ہے تو پیٹرول کی قیمتیں یا پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گری بھی ہیں اگر پچھلے ماہ حکومت نے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل نہیں کیا شاید زمنی انتخابات تھے لیکن اس ماہ تو بنتے نہیں تھے اس ماہ تو اگر ڈالر کی قیمت 137 روپے تک گئی تھی تو اب جو ہے انٹر بینک میں ایک دفعہ پھر 133 اور 134 روپے تک پہنچ چکا ہوا ہے اور ایک ماہ میں جو پر بیرل جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں بھی تو کم ہوئی ہیں ان کی قیمتیں بھی تو تقریباً 6 سے 60 ڈالر تک نیچے آئی ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ عوام کو یہ نہیں حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی اکانومی میں کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ اکانومی جو ہے وہ جو انٹیرم گورنمنٹ آئی تھی یا جسے ہم نگران حکومت کہتے ہیں اس نے آ کے تبدیل کی تھی نہیں یہ جو حکومت کے جو مسائل ہیں یہ پچھلے بیس پندرہ بیس سال سے چلتے آ رہے ہیں اور آپوزیشن میں جو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف تھی اسے سب پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ سٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں جو پارلیمنٹ کے جائے وہ پٹرولیم کی ہو چاہے وہ خزانہ کی ہو چاہے وہ کامرس کی ہو وہ وہاں پر تمام حقائق سامنے کل کے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ امیتیہ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا سیاسی سکور پولٹیکل ایجنڈا جو ہوتا ہے اس میں ہم عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس میں ہم عوام کے ساتھ کب جھوٹ بولتے ہیں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم جو ہے وہ عوام کو یہ کہتے ہیں کہ جی چالیس روپے پچیس روپے ٹیکسیز ہیں ہمارے حکومت آئے گی تو اس میں چالیس اور پچیس روپے ٹیکسیز جو ہے بلکل فلیٹ کر دیے جائیں گے لیکن جب حکومت میں انتظام حکومت کا سنبھالا جاتا ہے تو ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ ان ٹیکسیز کے بغیر جو ہے وہ معیشت نہیں چل سکتی کیونکہ معیشت کا پیہ چلانے کے لیے ٹیکسیز تمام دنیا کے ممالک میں دیے جاتے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکس گزار ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے مطلب کہ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے اب انڈریکٹ ٹیکس جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے حکومت کے لوگ کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے یہ صرف تحریک انصاف کا علمیہ نہیں ہے یہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے سیاسی نظام ہے جو اس کا یہ علمیہ ہے کہ کوئی بھی حکومتی جماعت جب وہ اپوزیشن میں ہوگی تو وہ عوام کو سبز بات دکھائے گی جی کہ ٹیکسوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے حکومت جو ہے وہ بیجا اور بالکل غلط ٹیکس عوام سے وصول کر رہی ہے حالانکہ ٹیکس دینے پڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس ادا کرنے کے لئے جو ہے وہ غریب سب سے زیادہ جو ہے وہ غریب سب سے زیادہ جو ہے وہ غریب سب سے زیادہ اکٹھا ہوتا ہے اور یہی لوگ جو ہے وہ ملک چلانے کا بائس بنتے ہیں ملک چلانے کا سبب بنتے ہیں جو لام صاحب ایسی بات ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں ہم نے اتنا کرزہ لے لیا ہوا ہے کہ ہماری انکم کا 33% کے قریب جو ہے وہ ہم اس کو پچھو جولائی سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ہم نے اتنا کرزہ لے رکھا ہے کہ ہم ایک نہیں تھا کہ ہمیں پھر منشور میں کہنا تھا کہ بہت کرزہ ہے ہم آنے سے ہم آئیں گے حکومت میں ٹیکس لیں گے ہم پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے ہم گیس بچھلی پانی سب مہنگا کریں گے یہ کہنا چاہیے تھا پچھو جولائی سے پہلے پھر آپ مانے کہ آپ کا عمق نہیں تھا محترمہ دیکھیں ہمیں جب اقدار ملا اس کے بعد جو معیشت کی حالت ہمیں پتا چلی تب پتا چلتا جب اندر آتا ہے بندہ اس کے میں نے مفتا صاحب تھے جو اس سے پہلے وزیر خزانہ بنے میں نے ان کو ان کو بڑا سنا بڑی حقیقت پہ باتیں انہوں نے کی وہ اس وقت کے وزیر وزیر تھے اس کے خزانے کے اس آگڈار کے بعد انہوں نے آردی لگایا انہوں نے کہا جی یہ اس کے بنا چارہ نہیں تھا ہمیں ایک سو ٹائیس روز جو ڈالر کا ریٹ گیا کرتیس بٹیس رکھ تب بھی گیا تھا لیکن اس کے بعد یہ اٹھائیس پر کھڑا ہوا تو یہ انہوں نے اس وقت بات کی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کرنسی کو ڈیویلیو کرنا اور یہ ایک معاہدے کے تحت انہوں نے کیا آپ کے سارے اس وقت ادارے جو ہیں ان کے پاس گروہ ہیں آپ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ پانچ روپے کا یہ اب تو فان آ گیا یہ اگر کوئی اور ہو تو میرا خیال ہے یہ بیس روپے بڑھنا یہ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ریٹ کم ہوئے میں کہتا ہوں ریٹ چھاسٹھ سے پھر چیتر پہ چلے گئے ہیں شاید ہمیں نام بڑھانا پڑتا ہوں نہیں لیکن چھاسٹھ سے نہیں اس دفعہ جو ہے وہ چھاسی سے چھتر پہ آئے ہیں میں نے جو دیکھا ہے وہ چھتر سے چھتر پہ گئے اور پھر جو واپس چھتر پہ چلے گئے ہیں اور یہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر جو خریداری جو کرتی ہی گورنمنٹ اس کا روزانہ کے حساب سے جو ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے میں تیل ملتا ہے تو یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک پیسہ بھی ہم زیادہ عوام سے لیں ہم نے ہمیں ساس ہے ہم نے وعدے بھی کیے ہیں انشاءاللہ اس کو اس کی تکمیل بھی ہوگی لیکن تھوڑا صبر کر لیں اتنے پانچ روپے سے کوئی اتنی قیامت نہیں آ جاتی میں بھی اس میں شامل ہوں آپ بھی اس میں ہر بندہ اس میں روپے سے پانچ روپے پٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ نہیں ہوا ڈیزل کی قیمت میں تقریبا ساڑھے چھے روپے کا اضافہ ہوا ہے اور ڈیزل جو ہے وہ آپ کا جو نظام زندگی کا ایک ٹرانسپورٹیشن ہے جس میں چاہے وہ گوڈز ٹرانسپورٹوں یا پبلک ٹرانسپورٹوں ہر چیز اس پہ چلتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم پٹرول باہر سے لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک پالیسی جو ہے وہ عوام کو دینی چاہیے اور یہ انہیں بتانا چاہیے تھا کہ جی ہم حکومت میں آ کے یہ چیز ہے کہ دو ماہ ہوئے آپ کو آئے دو ماہ میں آپ نے گیس کی قیمتیں بھی بڑھائیں آپ نے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھائیں دیزل پٹرولیم ہر جو ضروریات زندگی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے عوام اس کے لیے تیار نہیں تھی عوام کو یہ تھا کہ آپ لوگ آئیں گے آپ کیمتیں اس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے ریلیف دیں گے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیکیج دیں گے عوام کو لیکن ایسا کوئی بھی پیکیج نہیں دیا گیا سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آسد عمر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی یہ جو آسد عمر صاحب کا پوائنٹ ہے یہ ہم بریک کے بعد لیکن اس سے پہلے جو آپ نے پوائنٹ کے عوام جو ہے وہ تبدیلی دیکھنا چاہتی تھی اور اس باتوں کا جواب جو ہم نے لینا ہے ناظرین ٹیکس کی کہانے بھی ہم جانیں گے سب سے بڑی درامداد کروڈ آئل ہے پاکستان میں جو نمبر ون ہم چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ کروڈ آئل ہے اور وہ سر فہرست ہے پاکستان کی درامداد میں سے اس کی کہانی ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد کہی مت جاہیے ہمارے ساتھ رہیے